میں چاہتا ہوں کہ جو دعا میں نے مانگی ہے اس دعا کو آپ سب حضرات پورے شعور سے پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الحمنا رشدنا اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو وعیزنا من شروری انفسنا اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہا اللہم آرنالحق حقم ورزقنا اتبا اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتبا کرنے کی اس کو ماننے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمو کیونکہ حق کو سن لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں ہے الٹا نقصان دے ہے اگر اس کی اتبا نہ کی جائے اس پر چلا نہ جائے وارنالباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے اشتناب کرنے کی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمو ذہن میں پھر تازہ کیجئے سورہ حجرات کے مضامین اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی گھر جا کر سورة الحجرات کو دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے کل دو رکووں پر مشتمل سورت ہے اٹھارہ آیتیں ہیں اور مسلمانوں کی سماجی اور ملی زندگی کی طرف اس میں اشارہ ہے اشارہ کیا پوری وضاحت کے ساتھ بات بتا دی گئی ہے مسلمان سماج اگر ہے تو اس کا دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ رہے گا اس کے اندر شروعات میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ ایمان والوں اپنے قدم اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز آگے نہ پڑھو تو یہ ایک دائرہ مسلمانوں کا بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کی جو زندگی ہے ایمان والوں کی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابعے ہیں اور اس کے اندر اندر ہی ان کو اپنی زندگی گزارنا ہے اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوکلس پائنٹ کی طرح سینٹر میں پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت اس سب کی توقع ایمان والوں سے کی گئی اور یہاں تک رہنمائی فرما دی گئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کے آواز سے بلند نہ کر دینا مبادہ تمہارے عمال حب تو ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چاہتے اس کے بعد کچھ بدل لوگوں کی طرح وشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم تو بنا لڑے جھگڑے ایمان لائیں تو گویا کہ ہم تو جب آپ کو بلائیں ملنے تب ہی آپ ملنے آو تو یہ بلکل جو ہے اسلامی اعتبار سے بلکل غلط بات ہے حتیٰ کہ یہ تعلیمات یہاں تک ملتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے آپ کو وقت نہیں دیا ہے اور آپ اس کے گھر پہنچ گئے ہیں تو اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے لوٹا دیں اور آپ سے وہ نہیں ملیں کیونکہ اس کے بھی اپنے اوقات ہیں اس کے بھی اپنے معاملات ہیں وقت لے کر آپ جاتے ہیں بہت اچھے بات ہے اب وہ اگر نہیں ملتا ہے تو وہ غلطی پر ہیں وقت لے ملاقات کریں یہ ایک چیز ہی رہنمائی دی گئی پھر فرمایا گیا افواہوں کی روک تھام کے بارے میں کہ فرمایا گیا کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی قوم پر جا پڑھو اور پھر بعد میں تمہیں جو ہے ندامت اٹھانی پڑے اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑے تو اس میں سالس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس میں صلح کر آئے یہ ہے کام بالکل کل گزشتہ جمعہ میں ہم نے پڑے کہ مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو عام طور پر تیسرے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آجی صاحب یہ تو آج لڑ رہے ہیں کل پھر ایک ہو جائیں گے ہم برے ہو جائیں گے بیچ میں بولنے والے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ آپ اس میں جو حق پر ہے اس کی طرف بولو اس کو صلح کرانے کے اوپر آمادہ کرو اگر صلح نہیں ہو رہی ہے تو پھر حق والے کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو پھر عدل اور انصاف سے صلح کرا دو کیونکہ تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس میں تم صلح کرایا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تاکہ تم پہ رحم کا معاملہ ہو تو یہ اصل میں مسلمانوں کی کوئی لڑائی آپس میں جب ہوتی ہے تو وہ امت کے شیرازے کو کمزور کرتی ہے یہ سا بھی ہوا کہ حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی جنگ نہروان جنگ سفین جنگ جمل ان تینوں جنگوں میں لگ بگ ایک لاکھ مسلمان شہید ہوئے ایک دوسری کی تلواروس مسلمان ہی مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کی ہی تلواروس سے جو ہے ایک دوسری کو شہید کیا جا رہا تھا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی میں تیسرے لوگ جو ہے وہ تماشا بن کر نہ دیکھیں بلکہ وہ سنے کر رہے ہیں آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں تین احکام آ رہے ہیں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انہی وجہ سے اس کی وجہ سے درار پڑ جاتی ہے آپس میں دو دوست ہیں بہت ہی فرنک رہتے ہیں آپ اس سے مزاق بھی کر لیتے ہیں لیکن کبھی اس کا موڈ آف ہے اور آپ نے وہی بات کہہ دی مزاق کے طور پر تو ہو سکتا ہے وہ اس کے دل پہ جا کے لگ جائے تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے مزاق اڑھانا اب مزاق کیسے اڑھاتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو رو در رو ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہوتا ہے اس آیت میں جو تین چیزیں آ رہی ہیں یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو فیس ٹو فیس ہوتی ہیں سامنے آمنے سامنے ہوتی ہیں کیا بتایا ہے یا ایو اللہ جن آمنوا لا یسخر قوم من قوم مزاق نہ اڑھائیں مزاق کب اڑھاتا ہے انسان سامنے اڑھاتا ہے اور الزام نہ لگائیں الزام کھا لگاتا ہے سامنے لگاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے سامنے ہوتی ہیں یہاں پر خاص طور سے خواتین کو بھی لائے گیا وَلَا نِسَاؤں مِن نِسَائِن اَسَا يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُنَّا پہلے کہا گیا کہ ایمان والو تم میں کوئی قوم کسی قوم کا کسی لوگوں کا مزاق نہ اڑھائیں اور اڑھتے بھی کسی کا مزاق نہ اڑھائیں عام طور پر جب يَا أَيُّا اللَّذِينَا آمَنُوا کہتا ہے کہا جاتا ہے یَا أَيُّا اللَّذِينَا آمَنُوا تو اس کے اندر ایمان والے مرد بھی ہوتے ہیں اڑھتے بھی ہوتی ہیں دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ایک حکم دیا گیا ایمان والو کو تو وہ حکم جہاں مرد مانیں گے وہاں عورتیں بھی مانیں گی کیونکہ ایمان والوں میں وہ انکلیوڈ ہیں لیکن جب خاص طور پر کسی چیز کے طرف متنبع کرنا ہے تو پھر نکھار کے الگ سے کہا جاتا ہے تو یہاں پر جب مردوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ مزاق نہ اڑائیں تو عورتوں کو بھی الگ سے کہا گیا ہے ورہا نسائن اور عورتیں بھی کسی کا کسی سے مزاق نہ اڑائیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیماری عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مزاق نہ نہیں دیکھیں مرد جو ہوتے ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے کاروبار کرنا ہے دور دودھ کرنا ہے بھاگنا ہے سب کچھ ان کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے حالانکہ چیزیں ہوتی ہیں مردوں میں بھی لیکن عورتوں کا دائرہ محدود ایک دھر کے کوٹری میں ان کو رہنا ہے اب وہ میفیلوں میں کوئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کوئی جو ہے پرانے زمانے کا لباس پہنی آئی کسی کو زیور کو لے کے فکتی چپ دی کسی کو کپڑوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو فیشن ہی اوڑ ہو گیا ابھی تک تو وہ عورتیں بڑا اس میں جہاں رکھتی ہیں کہ یہ کپڑے میں نہیں پہنے تو اب میں یہاں نہیں پہنوں گی یہ جوہر یہاں پہنا تھا تو یہاں نہیں پہنوں گی ہر محفل کے لیے الگ کپڑے یہ اس طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے تو یہاں پر عورتوں کے لیے خاص طور سے لائے گا ہے جہاں مردوں کے لیے کیا گایا اچھا ایک بات اور فرمایا گئی اس کا تم مزاق اڑا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو تم تو یہ سمجھو گی کہ اس کی شکل ایسی ہے اس کا قد ایسا ہے یا اس کا مٹاپہ ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنی محبوب ہو یہی مردوں کے اندر بھی اسی لیے اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا عمل تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اس کے خلاف جنگ کا کیونکہ یہ ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی میرے ولی میرے دوست کے ساتھ بغض رکھا اور اس کے اس کے لیے غلط خیال دل میں لایا جو میرا دوست ہے اس سے میرا اعلان جنگ اب یہ اعلان جنگ یاد تو سود کے اوپر ہوتا ہے بیاس کے اوپر بیاس کھانے آلے یا پھر اللہ کے دوست کہ اگر کوئی مزاق اڑھائے یا اس کو جس کو اللہ نے دوست رکھا ہوا ہے تو یہ تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے اللہ کے نزدی کون بہتر ہے آپ تو مزاق اڑھا رہے ہوں کہ میا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ سامنے ہوتا ہے ایک تو ہوتی ہے غیبت جو پیچھے ہوتی ہے بندہ سامنے نہیں ہے پیچھے کری جاری ہے ایک مزاق اڑھانا یہ سامنے ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو تین بات آرہی ہیں یہ فیس ٹو فیس ہے اور دیکھو ایک دوسرے پہ الزام مت لگایا ہے اب یہ الزام تلمزی کا مطلب ہے الزام لگانا الزام بھی یہ سامنے ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہوتی ہے اور ٹون ٹون کسنا تنابزو ٹون کسنا یہ آدمی کو تانہ دینا یہ سب چیز بھئی ٹھیک ہے یاری دوستی میں چلتا ہے چار جنہیں بیٹھے ہوئے لیکن موڈ صحیح نہیں ہے آپ نے وہی بات جو آپ ہمیشہ کہتے تھے اب کی بار کہہ دی اب کی بات دل میں لگتے تو کیا ہوگا کہ یہ دو فال پیدا ہو جائے گی اسلامی معاشرہ جو چاہتا ہے کہ وہ ہیٹے جو جلیوی رہیں اس میں درار پڑ جائے گی اس میں شغاف پیدا ہو جائے گا اور پھر مہی سے پانی اندر گھس جائے گا اور وہ ساری جو فصیل کمزور ہو جائے گی اور وہ اسلامی ڈھاچا ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو اس چیزوں کو دہان رکھیں کہ ان تین جو برائیں بتائے گئیں ان سے بچنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا جائے ایک دوسرے پر عزام نہیں لگایا جائے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹانڈ یا تانہ نہیں کسا جائے اللہ رب العزت کے انہیں سنت عمل کی توفیق عطا فرما جنہ حضرات نے سنت عضا نہ کی